اس وقت آپ ٹویٹر، فیس بوک اور دگر سوشل میڈیا سائٹس پار جائیں تو سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اور سب سے زیادہ ٹرینڈ کرنے والی ایک چیز ہے اور وہ ہے امران ریاض کو رہا کرو امران ریاض زندہ ہے یا نہیں بتاؤ امران ریاض کے حوالے سے آج بہتر گھنٹے گزر چکے ہیں مگر کسی کو علم نہیں کہ وہ شخص کہاں پر ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں اس کا والد کہتا ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس نہ کرو کم از کم یہ تو بتا دو کہ وہ کس حال میں ہے جبکہ اس حوالے سے کچھ حیرت انگیز خبریں سامنے آئی ہیں کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جن کو سن کر آپ کی روح کانپ جاتی ہے امران ریاض کے حوالے سے امریکی صحافی شاہن سبعی یہ لکھتے ہیں کہ امران ریاض قومہ میں ہے اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ان پر تشدد کیا گیا اور تشدد اس حد تک تھا کہ وہ قومہ میں چلے گے وہ بہوش ہو گے اب وہ زندہ ہے یا نہیں اس بات کا کسی کو علم نہیں جبکہ دوسری طرف امران ریاض خود اپنی تقریر میں یہ کہہ چکے ہیں انہوں نے مجھے یہ دمکی دی ہے کہ اب اگر ہم تمہیں اٹھائیں گے تو تمہاری زبان کاٹ دیں گے ہم تمہارا مو بند کروا دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصف علی زرداری سرکاری آداروں کے حراست میں تھے تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی زبان کاٹی گی تھی تو یہاں پر یہ برسوں سے چلے آتی ایک ریت ہے جسے یہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اس لیکسی کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں آپ امران ریاض سے لاکھ اختلاف کریں وہ ایک سیاسی جماعت کی حمایت کرتا ہے آپ اس کو بیس بنائیں اس کا نیریٹیف سے آپ کو اختلاف ہے اس کو بیس بنائیں آپ کو اس کی باتیں پسند نہیں آپ کو اس کی شکل پسند نہیں بیس بنائیں مگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسے مار دیں آپ اسے غیر قانونی طور پر اب ڈکٹ کر کے رکھیں غیر قانونی طور پر اسے آپ اٹھا کر کہیں بھی لے جائیں اور آپ سے کوئی سوال نہ کریں یاد رکھیں اگر آپ یہ طریقہ کار آگے رکھے لے کے جائیں گے تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کو ہوگا مگر افسوس اس چیز کی ہے کہ اس وقت پاکستان کی صافتی برادری پاکستان کی ٹیلی ویژن چینلز اور وہ ادارے دن کے ساتھ امران ریاض کام کر چکے تھے یا کر رہے ہیں وہ بھی چپ کر چکے ہیں اس وقت اگر اس کے لیے کوئی بول رہا ہے یاد رکھیں یہ وہ شخص ہے جو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیجیٹال میڈیا پر ریٹنگ لیتا تھا جس کے ویلاغز ملینز میں جاتے تھے اور اس شخص کو آج جب اٹھایا گیا ہے تو اس کے حق میں بولنے کے لیے صرف اس کی فیملی اور اس کے چند قریبی ساتھی ہیں جنہیں ڈر ہے کہ کل کو انہیں بھی چپ کروا دیا جائے گا انہیں بھی مار کے ڈرا کے دم کا کے ہموش کروا دیا جائے گا مگر اس کا باپ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے سچ بولنا سکھایا تھا میرے باپ نے میری یہ تربیت کی تھی کہ ڈٹ جانا اور یہ بات میں نے اپنے بیٹو کو سکھا دی اور یہ میرا قصور ہے مجھے اپنے بیٹو کو یہ نہیں سکھانا چاہیے تھا کہ وہ سچ بولیں وہ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اگر آپ وہ کھڑے ہوگے تو میں انہیں اس چیزے کیسے پیچھے موڑ سکتا ہوں خدا کے لیے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا آکانس پر یہ بھی باتیں کردش کر رہی ہیں کہ عمران ریاض کو دوسرا عرشد شریف بنانے کی کوشش کی جائے گیا ہے عمران ریاض کی آواز کو چپ کروانے کی ایک گنونی سازش تیار کی گئی ہے اور کوشش یہ ہے کہ اگر وہ مان جاتا ہے زیر اطاب اگر وہ ڈیل کر لیتا ہے اگر وہ ان ناروں مانگ لیتا ہے تو چپ کروا لیں گے اسے اور چپ کروا کے بٹھا دیں گے اگر وہ بیٹھے گا نہیں وہ ہموش نہیں ہوگا تو پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو ماضی میں ہم نے کیا ہم نے آصف علی زرداری کی زبان کٹی ہم نے عرشد شریف کو چپ کروایا یا پھر کچھ بھی کیا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کرنے والے ہیں کون کیا پاکستان کے ادارے کریں یا پھر پاکستان میں کوئی پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے جو کریں کیا ریاست کے اندر کوئی ریاست قائم ہے یہ ساری چیزیں اس وقت صرف اور صرف ریاست پاکستان کی جو سرکاری گورمنٹ ہے جو کہ مخلوق چودہ جماعتوں پر ایک حکومت اس ملک پر مسلط ہے اس گورمنٹ کا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کی تحقیقات کریں اور اس ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست کے اندر رہنے والے شہری کی جبری گمشدگی اور اس پر تشدد کی اطلاعات کی تحقیقات کریں اور اگر یہ تحقیقات یہ تمام باتیں سچ نہیں تو ذمہ دار اناثر کے خلاف کاروائی کریں اور اگر یہ باتیں سچ ہیں تو اٹھانے والوں کو الٹا لٹکائیں تاکہ کسی کو پتا چلے کہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اپنا ڈیرز دا خیار کیے گا ہمارے چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن